بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی نعرہ سن رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان میں اس کو بدقسمتی کہوں گا بدقسمتی سے آج تک وہی صرف نعرہ ہی ہے اس بھی عمل نہیں ہوا ہے کہ جس سے کشمیریوں کو سکون ملا ہو اور آج جو دائی سال سے جو پیس کر رہے ہیں کشمیری لوگ مائے بہنیں جو جس ظلم کے بربریت کی جو موڈی کی پاسس حکومت نے اس پہ وہاں پہ قبضہ کیا ہے اپنی پوچھ کو بنایا ہے ایک ایک کشمیر کیو پر نونوں جو پوجی ہے اس کو تیونات کیا ہے بدقسمتی سے ہم میرا ایک بھائی میری ایک بہن وہ اس تکلیف میں ہے کہ وہ ان کو روڈوں پہ گسیٹا جا رہا ہے لیکن ہم ادھر کیا کرتے ہیں صرف اور صرف اس حد تک ہمارے کے کشمیر بنے گا پاکستان لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان سے اعلیٰ ہو کام سے کہ یہ صرف نارو تک نہیں رہنا چاہیے اس پر بہت جتنی جند ہو سکیے اس پر عمل کیا جائے اور کشمیریوں کو اپنا حق دیا جائے کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تا آج بھی ہے اور انہا بھی رہے گا انشاءاللہ کشمیر بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج کے منتظمین ورل کشمیر فورم کا شکر گزار ہوں حجی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نیک کام میں جس آپ ورنے کی توفیق قطع فرمائی کہ میں آج یہاں پہ آیا کتنی نیک مقصد کے لیے کیونکہ یہ مقصد انسانیت کا مقصد ہے پشلے تین سال کے جس طریقے سے موڈی سرکار انسانیت کے خلاف سادشے کر رہی ہے کشمیر میں لہت مسلمانوں کے لیے سادشے کر رہے گئے میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور آپ نے یہ جو فورم نکالا ہے وہ گومت میری سیاسی جماعت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور جو آپ کو مدد چاہیے سرکاری اعتبار سے سیاسی اعتبار سے میرے ذاتی حیثیت میں محجد وقیل اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ افرامی متحدہ چلوں مختمہ لونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر انسانوں کا ہے کشمیر ہم مسلمانوں کا اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان سلسلاللہ تینکیو سر ایکسلنسی جو آپ کے یہ الفاس تھے اس سے آپ یقین مانیں کہ ہمارا جسم کے اندر خون بڑھ گیا الحمدلاللہ ہمیں اس قسم کے لیڈر چاہیے ہم چاہتا ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے لیڈر پیدا ہوں اور وہ شانہ و شانہ آگے فرنٹ پر کام کریں بہت سے لیڈر پیدا ہوئے مگر اپسوز کے ساتھ وہ بلکل بیکپوٹس اوپر کھیلنے ہمیں فرنٹ پر کھیلنے والا ایڈمیسٹر سے چاہیے ہمیں مرتضا بھاک چاہیے ہمیں مرتضا بھاک کیسے سیکھو آدمی چاہیے جو ہمارے ملک کے عادت کریں اور ہمارے ملک کو آگے لے کے جائیں اور ہمارے ملک کی طرف کوئی نہیں جنگی نظر سے دے کے اس کی آنکھیں بھاک دکھاتے ہیں ہمیں ایسے لیڈر چاہیے ہنشانتہ میں قدارش کروں گا میں کچھ سر ایک سکے میں قدارش کروں گا ہمارے راشد علم چاہتے کہ وہ بھی کچھ پاک کریں ملک کشمیر پورم کی جانت سے ہم افوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جس عوامی پٹیشن کو داخل کرنے جانے ہیں ہمیں اس کے لیے آپ کی تائید چاہیے میں اگر خاص کروں گا اس ریلی میں موجود تمام لوگوں سے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس پٹیشن کی تائید کریں کہ انڈیا دو ڈھائیزہ سے جس انسانی کرپیو کا نفات ہے کشمیر میں اسے ختم کریں افوام متحدہ OIC اور یورپی اوڈین کے ادارے وہ تمام ادارے جو انسانی حقود کی عدم مردار ہیں وہ ہندوستان کو مجمور کریں وہ اس غیر انسانی کرپیو کا خونی خاتمہ کریں اور مقبودہ کشمیر لوگ تاؤں کا خاتمہ کریں آپ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کے اس پٹیشن کی تائید کریں تاکہ ہم مارسی کے مہینے میں اسے افوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لے جا سکیں جزا سلالہ بہت شکریہ آپ سب اس پٹیشن کی تائید کرتے ہیں کشمیر کیا ہے پاکستان کا حصہ ہے کشمیر کیا ہے پاکستان کا حصہ ہے کشمیر کیا ہے پاکستان کا حصہ ہے اے عرب کشمیر ہے تیرا نسید نصر من اللہ وہ بدھن قریب ہمیں اٹھا پھر وڑ کشمیر فورم کی انتظامیہ کی ڈالن سے ایڈ کرسکٹ اور کراسی جراغ مرتضی بہاب صاحب کی آمد کا جن کی کہرائیوں تشکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیت میں سے وقت پکالا اور وڑ کشمیر فورم کی یک جہدیے کشمیر ریلی میں شدید ہوئے ہماری اس ریلی میں حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہو جو انہوں نے آج یہ ریلی کا اتمام کیا ہمارا اخوار پاکستان امزرور میرے والد صاحب جنہوں نے کشمیر کے لیے ہمیشہ جدو جہد کی جس کے قواہ حاجی صاحب بھی ہیں اور ان کی ٹیم بھی ہے ہم نے اپنے اخوار کا ایک پیش کشمیر کے لیے مختص کیا ہوا ہے اور ہر سال ہم ایک ریلی اور اسلام آبات میں ایک بہت بڑے فنکشن کا اتمام کرتے ہیں لیکن اس دفعہ پروڈ کی وجہ سے صدر پاکستان نے بھی آنا تھا اور صدر ازار نے بھی جو کہ منصوب کی گئی اور میں سپیشل طور پر حاجی صاحب کے اس کاروہ میں شامل ہوا ہوں اور انشاءاللہ میں ان کے شانہ بشانہ چلوں گا اور کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان مقدمہ لے کر بھوائی سی پہ جا رہے ہیں اور اس کے ان کے جو مقدمہ ہیں اس کے اوپر 5 سے 7 لاکھ لوگوں کے دستخط اب تک ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ مزید بڑے گئے جب تک یہ وہ آئیسی میں اپنے مقدمہ پیش کریں گے یہ پہلی کوشش ہوگی کسی پرائیویٹ آج میں کی جو اتنا بڑا ایک مہم لے کے اپنے خرچے پہ اپنے اپنی رسورسز استعمال کر کے اس کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑھ رہے ہیں میں ان کو اور ان کی پوری ڈیم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بین بھائی کشمیر میں اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں جو وہاں پر اس وقت خون جن کا بیرہ ہے ہماری بینیں جن کی اس وقت دریزی ہو رہی ہیں گینگ ریپس ہو رہے ہیں اورگنائز گینگ ریپس ہو رہے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی شخص پاکستان میں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہاں وہ ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو مسلمان ہو یا اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو انسان تو بہرحال ہے اور اس کا دل روتا ہے اور گھڑکتا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے میں پھر آپ کا بیعت مشکور ہوں حاجی صاحب کہ آپ نے یہ اتنی بڑی اپنے کشمیری پچھو جا پچھو جا اچھلے بہتر سالوں ایک جیل میں پینا ہوا کہتا ہوا موسیقی